ملکم بیک آج ہمارا یہ آٹومیشن سریز کا لاس لیکچر ہے ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں جو بھی ہوگا لائک میں جو آپ کو میں نے ای پی آئی بڑھائی تھی آپ کے ٹیٹیوریل ہوں گے آپ اس میں جا کے دیکھیں گے نا سریز میں جو پلی لسٹ ہے دس اور گیارہ ٹھیک ہے ای پی آئی ہم نے پڑھی تھی تو ہم نے بغیر پلاغ ان کی بنائی تھی اب اس کے بعد ایک پلاغ ان آیا ہے ٹھیک ہے ای پی آئی کے لئے تو وہ بڑا ایزی اس کا یوز ہے جیسے وہ بروزر میں ہم ساتھ پوسٹ میں یوز کر رہے تھے ہم اس کا دیکھ رہے تھے رسپونس ساتھ اب اس کا کیا ہے کہ اس کا ادھر ہی لاغ کے اندر ہی اس کا آپ کا جو ساتھ چال رہی ہوتی ویبسٹ چال رہی ہوتی تو اس میں اس کا رسپونس آئے گا ٹھیک ہے وہ ہم مزید جا کے ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہمارا کوڈ تھا ٹھیک ہے ہم اس کو نا گیٹاپ پہ اپلوڈ کریں گے اور وہ میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر لوں گا اب جو کوڈ ہم کرتے رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی طرف آپ کو لون کر کے آپ اس کو چلا بھی سکتے ہیں تو آپ اس کو نا ڈیٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے بسیکل کیا آٹومیشن میں سیکھا تھا وہ آپ نے اگر آپ شروع نیو کر رہے ہیں یا لاؤس لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے پہلے پہلے لیکچر سی جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا آٹومیشن کیا تھی ہم نے کس طرح ایلیمنٹ کو سب سے پہلے گیٹ کرنا سیکھا تھا پہلے ہم نے کیا سیپلے گستال کس طرح سیکھا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو باقی جو چیزیں اس کی تھی کہ ہم نے ایلیمنٹ کو کس طرح ایکسیس کیا تھا ایکسپاد کس طرح بنایا تھے ہم نے کسٹما کمانڈ کو کس طرح لیا ایلیمنٹ کو کس طرح کام کیا ٹھیک ہے وہ سارے ویڈیوز میں ڈیٹیل سے پڑھے آئی فریم کو ہم نے ایکسیس کیا تھا اس کے علاوہ چیزیں پڑھ چکے ہیں تو آپ نے ڈیٹیل سے پہلے لیکچر سے جا کے دیکھنی ہے تو یہ آج ہمارا لاس لیکچر ہے تو آئی میرے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک جو پروجیکٹ لے کے چل رہا تھا سائی پرس اپی آئی کی نام سے ہم اسے میں دوبارہ گئے ہیں اسی ہی ٹو ہی کے اندار نا کیونکہ آج ہم کیا ڈیوز کر رہے ہیں پلاغین اپی آئی تو میں اس کو نیم بھی وہی رکھ لیتا ہوں پلاغین اپی آئی ڈاٹ سائی ڈاٹ جی ایس یہ فائل بن گئی اب اس کو ہم سائی ڈاٹ کنفیگ ڈاٹ جی ایس میں پوڑ کریں کیونکہ یہ والی فائل ہم رن کرنا چاہ رہے ہیں یہ سیمبل سائی ڈاٹ آپ کی پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے اس پر یہ آپ کیس طرح لکھ سکتے ہیں آپ بیچے دیکھیں گے نا اس پر پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے پلاغین اپی آئی ڈاٹ سائی ڈاٹ 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 میں نے سیو کیا اس کو میں اپن کر لے دا ہوں اپنی فائل میں واپس جاتا ہوں کوئی میں اٹھا لے دا ہوں یہ تھوڑا سا ٹائم بجانے کے لئے ٹھیک ہے ہم اس میں بلاک ٹھیک سوری اوکی اب کیا ہم کر رہے ہیں آج پلاغین اپی آئی لارننگ ڈاٹ 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 اس کو مرنن ہو جگی ہے فائل اس کو سٹارٹ میں نہیں کیا اچھا آپ یہ میں آپ کو لنکک پرویٹ کر دوں گا یہ سائپریس کی جو افیشل documentation ہے اس کا سارا code پڑا ہوئے آپ نے ایک دفعہ اس سے پہلے میری ویڈیو تھی اپی آئی کی پڑی ہوئیں جی اس میں پوست کرنا سکھایا تھا اپی آئی کی ذریعہ ڈاٹ آپ نے وہ ایک دفعہ لازمی دیکھنی ہے اس سے پہلے جب وہ دیکھ لیں گے آپ کو جیسے آپ نے ایک چیز چینج کرنی ہے باقی کچھ چینج نہیں کرنا سارا کچھ وہ ہی یوز ہوگا اس میں جیسے ایک plugin ہے یہ میں آپ کو لنک پرویٹ کر دوں گا جو میں نے ویب سیٹ اوپن کی ہوئے یہ آپ کہاں پہ ہے یہ cypress کی official documentation ہے یہاں پہ اس کا ایک بلاغ ہے تو یہ انہیں وہاں پہ put کی ہوئے تو میں ادھر سکھ کروں گا آپ لوگوں کو یہ پرویٹ کر دوں گا آپ لوگوں کے لئے یہ ایزی ہو جائے گا ہو گیا ہے اب یہ plugin یہ بھی تھی اب یہاں پہ آئیں گے اب سب سے پہلا آپ کیا کام کریں گے کیونکہ یہ plugin ہے آپ پہلے فائل کریٹ کر لیا آپ نے اس کا رن بھی کر لیا آپ آئیں گے اس میں جو documentation میں آپ کو نیچے لنک میں پرویٹ کر دوں گا یا آپ اس کے جو plugin ہوتے ہیں وہاں پہ آپ جائیں گے سرچ میں لکھیں کہ cypress plugin API تو وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن یہ بڑی ویترین اس میں مکمل بلاغ بنائے ہوئے تو میں ادھر سی کروں گا کیونکہ یہ پہلے ہم کر چکے ہیں تو جیسے اس کا use ہے کہ plugin پہلے کرنا پڑتا ہے یہ نیچے آپ آئیں گے اب یہ کیا کریں گے آپ سمپل آپ نے یہ پک کر لینا ہے ٹھیک ہے npmi cypress plugin API آپ نے اس کو copy کرنا ہے اپنے یہ terminal میں واپس جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آگے آپ نے وہ والا paste کر دینا ہے ٹھیک ہے terminal میں اب جیسے paste کریں گے وہ میرے پاس already installed آپ نے جس وہ یہاں پہ paste کرنا ہے اور run کر دینا ہے command آپ نے وہ جیسے run ہوگی نا آپ کے packet.json میں یہاں پہ آ جائے گی dependencies میں cypress plugin API یہ آپ میرے پاس installed already ہے ٹھیک ہے تو آپ نے simple کیا کرنا ہے جا کے terminal میں command run کرنی ہے run کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا plug-in آ جائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے یار اچھے میرے پاس یہ plug-in install ہو چکا ہے اوکے next documentation میں جائیں گے اوکے یہ دیکھیں یہ ساتھ بتا بھی رہے ہیں کس طرح ہے یہ پوری ایک نا وہ step by step بتا رہے ہیں اب یہ دیکھیں step two کیا ہے آپ کا آپ نے simple اپنی file میں جانا ہے واپس اور یہ اس کو import کا کر لینا یا require کر لینا ہے دونوں کا same کام ہی ہے کوئی اس میں different نہیں ہے اوکے اپنی file میں واپس گیا یہاں پہ جا کے میں نے اس کو import کر دیا ہے جہاں پہ آپ API آپ نے use کرنی ہے آپ نے اس کو import لازمی کرنا ہے اوکے نیچے آئے اب یہ دیکھیں اب وہ کیا کہہ رہا ہے آپ نے file ہم file already بنا چکے ہیں اوکے یہ اب انہوں نے it کا ایک function دی ہو ہے کہ میں یہی پک کر لیتا ہوں اوکے میں زیادہ اس پہ نہیں زیادہ اوکے 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 یہ اب یہ دیکھیں اب وہ کیا کر رہا ہے get api testing using cypress api plugin اوکے کہ وہ کیا کر رہا ہے get data کر رہا ہے api plugin کے ذریعے اب اس نے کیا کیا اب یہ دیکھیں اب یہاں پہ پہلے اگر آپ نے میرے lecture دیکھیں اوکے تو میں کیا use کرتا تھا یا ہم کیا use کر رہے تھے cy.request اوکے اب یہاں پہ اس نے کیا use کی ہے plugin use کرنے کے بعد cy.api اب یہ کس طرح کام کرے گا بلکل ہی cy.request کی طرح ہی کام کرے گا اوکے یہ بھی کیا کر رہا ہے make کر رہا ہے http get request ٹھیک ہے cy.request same as a یہ آپ اس کے اوپر over کریں گے یہ آپ کو بتا دے گا یہ اوکے cy.request اس نے وہ get کی ہے get کی اس نے جو method ہے وہ put کی ہے اس میں کر کے اس نے وہ link دے دی ہے ٹھیک ہے url دے دی ہے کہ جہاں سے وہ api کو get کرنا چاہا رہا ہے ٹھیک ہے request.in ہم نے شاید last time یہ ہی use کی تھی website تو یہ official پڑی ہوئے official documentation میں اب اس نے کیا کیا ہے اس کو assert کرانے کے لئے کیا data get ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا response کو assertion لگائے .should response expect response.status .to equal run rate یہ میں نے پہلے آپ کو use کرا چکا ہوں ٹھیک ہے one by one postman ہم use کر کے دیکھ چکے ہیں اور جو plugin کے بغیر api میں نے use کریں تو اس میں use کر چکے ہیں تو اگر آپ نے نہیں دیکھیں وہ دوبارہ جا کے آپ نے ویڈیو دیکھ لینا ہے لازمی پھر آپ کو سمجھ جا جائے گی اس کی ٹھیک ہے simple میں save کراتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسے ہم یہ run کرتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں آتا تھا وہ جو api response یہاں پہ شو ہوتا تھا ہم جا کے انسپیکٹ کرتے تھے اور وہاں پہ console میں جا کے دیکھتے تھے ٹھیک ہے تو وہ والا scene نہیں ہے یہ different آپ نے دیکھنا ہے میں save کرتا ہوں میں نے save run کی اب آپ نے تھوڑا سا difference دیکھنا ہے پہلے آپ نے دس اور گیارہ ویڈیو جو پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس میں پہلے get کا اور post یہ اس نے کیا کیا get کیا اب اس نے وہ والا url پک کی ہے ٹھیک ہے جہاں سے اس نے api get کر کے لنے تھی اس نے get کر لیں api وغیرہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ آئیں گے نا یہ جیسے اس نے get کی نا یہ اب اس کا response آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہے جس طرح ہم postman پہ دیکھتے ہیں یا باقی جو api testing کیلئے use ہوتے ہیں tool اب cypress میں بھی آپ کا یہ plugin بن گئے اس کے اس نے use کیا اس میں expect کر رہا ہے 200 to equal کیونکہ وہ success کا آ رہا ہے message اوکے اب یہ یہاں پہ دیکھیں گے نا تھوڑا سا اپنی طرح آپ نے دیکھیں کیا کیا اس نے get کیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں status 200 اوکی duration یہ جتنوں time لگا ہے ٹھیک ہے اب اس میں اس نے response دے رہا ہے ٹھیک ہے جو data اس کے پڑھا ہوتا ہے وہ get کر کے لے کے آ رہا ہے اوکے اس کے header پڑھے ہوئے ہیں کہ header میں کچھ ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس میں cookies ہوئی آ جاتی ہیں اگر cookies وغیرے ہوں use ہو رہی ہوں تو یہ different use ہیں اس کے اب اس طرح ہم اپنی اس میں واپس جائیں گے یہ post request پڑھے ہوئے ہیں میں ادھر cp میں new نہیں لکھ رہا ہوں یہ میں پہلے آپ کو کرا چکا ہوں اوکے پہلے میں آپ کو کرا چکا ہوں آپ دیکھیں کہ دس گیارہ ہماری tutorial series اس میں پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھئے تو یہ one by one ہم نے بڑے details اس کو پڑھا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے وہ وہاں پہ جا کے دیکھنے simple change کیا ہے just ایک plug-in install ہوئے اور site.apii کا change ہے باقی وہ سارا کچھ سیم ہے کچھ بھی change نہیں ہے copy کیا یہاں بھی آیا get block کے نیچے میں نے post کر رہا ہے اب پہلے کیا تھا get تھا اب وہ post کر رہے ہیں اس میں کیا ہے two zero one اوکے یہ اس نے پہلے کیا کیا data get کیا اب یہاں بھی آئے ہوئے تھے کیا اس نے کر دیا ہے post کر دیا ہے یہ ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں گے یہ یہاں بھی یہ اس نے جو name تھا ٹھیک ہے اس نے name کر دیا ہے اور جو اس میں چیزیں لکھی ہوئے تھے وہ اس میں data response جا رہا ہے post رکھا ٹھیک ہے یہ اوکے یہ body میں ہم نے بھیجا تھا body میں تو وہ سارا data جا رہا ہے تو آپ نے اس طرح اس کا use کر کے دیکھنے یہ میں آپ کو link پروائیڈ کر دوں گا اوکے اب یہ 201 کس کا تھا یہ data create ہو رہا ہے اوکے 200 ہوتا ہے جب data ہم get کرتے ہیں سکسیس کا میسی ہوتے ہیں یہ update میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے کیوں سکسیس کا ہوتا ہے اب 204 جو ڈریڈ والی اپی آئی use ہوتی ہے یہ ڈیٹیل سے ہم نے پڑا تھا یہ basically ہوتا ہے not found کا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے code بھی دیکھ لینا ہے status code کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کون کون سے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہیں آپ نے جس طرح دو میں آپ کو کر کے دکھا دیئے post request and get request اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی طرح سے جا کے delete request کا آپ نے کرنا ہے اور put request کا کرنا ہے بلکل سیمپل سے ہے یہ میں آپ کو یہ آپ پرشان نہیں ہونا میں آپ کو یہ دونوں link پروائیڈ کر دوں گا یہ والے کرا دوں گا اور یہ session والا تھا وہ بھی میں اس میں put کرا دوں گا اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اوکے اب میرا اتنا کام ہو گیا ہے اب next ہمارا کیا کام ہے next time جو code ہمارا اس کو github پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو سیمپل اس کے لئے آپ کو کیا کیا چاہیے ہوگا github کے لئے آپ سیمپل نہ پہلے جائیں گی google میں اوکے یہاں پہ آپ کو پہلے چاہیے git اوکے میں کہتا ہوں git bash اوکے یہ آپ نے پہلے git download کر لینے یہ کوئی میرے پاس already ہے تو آپ نے git bash فار وینڈو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اوکے یہ اب ڈیفرنٹ پڑے ہوئے ہیں تو آپ کوئی بھی کر لیں اس میں آپ github کے پاس ہو جائے گا جب تو next آپ کو دوسری کیا ضرورت پڑھنی ہے آپ کو github کی ضرورت پڑھنی ہے ٹھیک ہے github 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 website بھی جاؤ گے اپنے ایک اکاونٹ create کرو گے جیسے اپنے اکاونٹ create کرو گے اس میں آپ کا یہ username آجاتا ہے ٹھیک ہے like جیسے میرا حبیب zero آ رہا ہے اس طرح آپ کا اپنے name سے وہاں پہ آپ نے put کر لینا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آپ کے اکاونٹ بن جائے گا آپ نے login کرنا ہے simple login کرنا ہے login کریں گے تو اس طرح اس کا view آئے جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے جیس طرح میرے پاس آ رہا ہے اس طرح آپ کا یہاں پہ آ رہا ہوگا sign in as a یہ آپ username حبیب zero ٹھیک ہے یہ آ جائے گا آپ کا جیسے login ہو جائے گا آپ نے simple جا کے یہاں پہ new ٹھیک ہے repository بنانی ہے ٹھیک ہے نیو پہ کریں گے create a new repository اب یہاں پہ آکے کوئی آپ name رکھ دیں گے جیسے میں آپ کو cypress training ٹھیک ہے cypress lecture کر لے دیں ٹھیک ہے cypress lectures جیسے یہ یہاں پہ میں public پہ رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کر دوں گا لنک اس کا تو آپ نے جیسے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ repository بھی آ جائیں گے simple آپ نے create کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا already بن کے آ چکی ہے cypress lecture کے نام سے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے بن چکی ہے اب اس طرح آپ کی نیچے ڈیٹیل آ جائے گی آپ خود سے بنائیں گے یہ تھوڑا سا آپ سیکھ بھی لیں بلکہ ٹھیک ہے کہ کس طرح github پہ ہم کوٹ رکھتے ہوتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی کہ آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ command line میں کہ آپ نے یہ rg نے boot کرنی ہے command line میں تو آپ کا کوٹ ہو جائے گا اب simple ہم جائیں گے get bash ٹھیک ہے آپ کس طرح یہ right click کریں گے screen پہ اپنی طرح right click یہاں پہ get bash آ جائے گا آپ کا اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے desktop آ رہا ہے لیکن میں مطلب ایک technique ہے ایک آپ simple سا کہہ سکتے ہیں جو میرا folder ہے اب یہ ہم project لے کے جا رہے تھی cypress api کے نام سے اس پہ میں click کروں گا اس کے اندر آ جاؤں گا یہ simple جو خالی جگہ اس کی ہوگی یہاں پہ get bash right click کریں گے تو یہ option get bash here اب یہاں پہ اب یہ دیکھیں اب اس نے کس directory move کر چکا ہے already cypress api میں کر رہا ہے اب کون سام code وہاں پہ add کرنا چاہ رہے ہیں cypress api والا یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ آ کے آپ اب دیکھو گے میں اسے یہاں پہ رکھ لے تا ہوں ساتھ دیکھنے کے لئے اب یہ get init آپ نے سب سے پہلے use کرنا ہے میں کرتا ہوں get init okay اب یہاں پہ ہم کریں گے get add dot وہ کیا کرے گا جتنا بھی میرا folder پڑا ہو ہے dot کے ساتھ get add dot وص رس میں لے آئے گا اب readme dot mt کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے ساتھ کام کیا کرنا ہے مین آپ نے گٹا پہ پہلے ایک کاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے login کر کے اس کے بعد آپ نے repository ایک بنانی ہے repository جب بن جائے گی تو اس طرح آپ کے پاس آ جائے گا get add dot ہو گیا اب ہم اس میں کریں گے get commit am جو ہماری commit ہے ہم اس کو send کریں گے ٹھیک ہے یہ میں کہتا ہوں میری کیا چیز ہے first commit ہے یہ میں کہتا ہوں add project to get up ٹھیک ہے اس میں جس میں آپ کو دکھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اوکی یہاں پہ get remote add اوکی آپ نے یہوارا جاگے یہاں سے copy کر لینا get remote add کر کے نا سارا بھی آپ جوز کر سکتے تھے تو جیس میں وہ دکھانے کیلئی کر رہا تھا پیس کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے پوش کر دیں گے کوٹ ہمنا یہاں پہ پیس کیا انٹر کر دیا میرا کوٹ پوش ہو چکا ہے اس میں گٹر بھی جائیں گے اس کو ریفریش کروں گا تو یہ میرے پاس کوٹ آ چکا ہے سمپرسہ یہ جو میرا تھا اس میں یہ دیکھیں ایڈ پورجیکٹو گٹ اپ جو پہلا آ چکا ہے یہ سائپرس یہاں پہ دیکھیں گے یہ ایٹوی فیل پڑی ہوئے اپی جو بھی ایکسپنین سپورٹ یہ جو ہم سارے بناتے رہے ہیں ایٹوی میں ہو گئے تھی ایٹوی میں ہو گئے تھی ایٹوی میں ہو گئے تھی میں اس میں نا readmefile ایٹ کھا رہا ہوں یہاں سے آپ ایٹ کر سکتے ہیں readmefile وہاں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں readmefile ایٹ کر رہا ہوں کہ نا آپ نے کوئی code clone کرنا ہے simply clone the code اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے clone کرنے code کو and next اپنے npm run command and terminal یہ میں readmefile ایٹ کھا رہا ہوں اس کو پہ کریں گے یہاں پہ آپ نے یہ والی command آپ نے کر لیں گے وہاں پہ اپنے پاس کریں گے npm ubi dependency وہ npm کرنے کے بعد وہ ساری ہو جائیں گے start ہو جائیں گے next آپ نے npx code run through the command npx cypress open کے ساتھ آپ اس کو open کر لیں گے headless پہ تلانا چاہیں گے تو وہ بھی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کس طرح headless پہ چلانا ہے ok symbol میں نے یہ بھی کیا یہ میں یہاں پہ commit new file commit کی میں نے فیل اس میں readme فیل آ چکی ہے آپ readme جا کے پڑھ سکتے ہیں کس طرح ہم نے simply code آپ نے clone کرنا ہے اور command terminal میں npm آئی پہلے کرنا ہے آپ نے پھر code run through the command npx cypress open کے ساتھ آپ نے command کو open کر لینا اس طرح یہ ہوگا اب آپ نے clone کس طرح کرنا ہے simple آپ نے یہاں پہ جانا ہے code میں یہ والا آپ نے pick کرنا ہے یہ والا code یہاں سے ctrl c کیا اس کا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو میں انڈیسٹرہ پہ کر رہا ہوں آپ نے simple git پیش اپنی open کرنی ہے اب یہ انڈیسٹرہ بہا رہا ہے آپ نے simple لکھنا ہے git clone okay یہاں پہ آپ نے وہ والا paste کر دینا okay یہ simple آپ نے انڈیسٹر کرنا ہے آپ کے پاس جو code میں نے upload کیا تھا وہ میرے پاس clone ہو کے آ جائے گا okay کوئی اور method نہیں ہے اتنی ہے adjust simple آپ نے اتنا کرنا ہے پھر اسی folder میں چلے جانا ہے جو آپ open کرنا ہے لائک جیسے میں نے clone کر لیا code میں اسی میں گیا یہاں پہ git patch کیا یہاں پہ میں کروں code dot code dot ٹھیک میرا vs code ہے وہاں پہ جا کے open ہو جائے گا code dot کریں گے آپ دو میرے پاس code add ہو جائے گا یہ دیکھیں میرے پاس یہ master بن کے دیکھیں pull one command جو میں readme file add کی تھی یہاں پہ میں pull لے سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کا وہاں پہ changing ہوئی ہے میں کوئی یہاں پہ changing کرتا ہوں like heat میں گیا insertion میں گیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں add کرتا ہوں insert first test file save کرتا ہوں یہاں پہ بتا دے گئے کہاں پہ change ہوئی آپ ساتھ اس طرح اس کو دوبارہ code کو push بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی اپنی command میں تو یہ different اس کی طریقی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے خود سے چیزیں دیکھنی ہے main man آپ کو بتا دیئے یہ اس طرح method اس کا use ہوگا تو اپنی main آپ پڑھنا خود سے ہے read آپ خود سے کرنا جیس ہم guide کرتے ہیں کمی ہوں گی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کو professional نہیں ہے یوٹیوبر تو جیس ہمیں یہ مینات کریں گے نا جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں یہ بلکل professionally یہ use ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح میں آپ پڑھا ہے پورا جو series ہم نے بلکل ہی اس طرح لے کے چلے ہیں لیکن آپ کیا ہے آپ کو basic آنی چاہیے جیسے آپ نے لے کے چلے ہیں آپ کو پہلے دکھائی دی وہ آپ نے سیمپل وی میں ساری جو ایک ڈیٹیل سے پڑھ نہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بہت کچھ اس کا سمجھ آئے ہوگا انشاءاللہ آپ نیکس ملیں گے اللہ آفیس